بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بھائی جان آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ولی کے بغیر نکاح کسی عورت کا ہو سکتا ہے اور پھر دوسری حدیث جو آپ نے بیان کی ہے اس حدیث کا مفہوم آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ولایت نکاح ولایت نکاح کا یہ مسئلہ یعنی جو ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جوان لڑکی کے نکاح کے لیے ولی کی اجادت اور رضا مندی ضروری ہے قرآن و حدیث کی نصوص سے بات واضح ہے لیکن موجودہ مسلمانوں کے اسلام سے عملی طور پر انحراب جہاں شریعت کے بہت سارے مسائل کو غیر اہم بنا دیا ہے اس مسئلے سے بھی لوگوں نے اعتراض کیا ہوا یعنی مو مڑا ہوا ہے اس کو ایزی لے لیتے ہیں نارمل لے لیتے ہیں کوئی لڑکی بھاگ جاتی ہے دھر سے کوئی بھگا کے لیے جاتا ہے اور کچھ لوگ مل کے اس کا نکاح پڑھا دیتے ہیں یا کہ وہ کوٹ جا کے کوٹ میریج کر لیتی ہے تو اس سلسلے میں شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے تو آپ سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں آپ کو بیان کرتا ہوں سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت ہے سور بقرہ آیت نمبر دو سو اکیس اللہ نے حکم دیا لڑکی کے جو ولی ہیں اولیاء کو کہ اپنی عورتوں کو مشرق مردوں کے ساتھ نکاح مت کراؤ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں اس آیت میں اللہ تعالی نے عورتوں کے بجائے ان کے اولیاء کو خطاب فرمایا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ مسلمان عورتوں کا نکاح مشرق مردوں سے نہ کریں قرآن کریم کے اس انداز بیان سے واضح ہے کہ مسلمان عورت اپنے نکاح کا معاملہ از خود تائے نہیں کر سکتی ہے اس کے نکاح کا معاملہ اس کے ولی کی وساست سے ہی ہو سکتا ہے اور اس سلسلے میں بہت سارے علماء مفسرین جیسے امام ابن حبان اندلوسی کہتے ہیں اس آیت میں وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِقِينَ بِلِتْفَاقِ کہ یہ عورتوں کے اولیاء سے خطاب ہے اسی طرح سے امام خرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت بطور نص اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا تفسیر خرطبی اور اسی طرح سے علامہ رشید رضا مصری رحمت اللہ علیہ تفسیر المنار میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کا نکاح کرنے کا اختیار صرف مردوں کو دیا ہے جن کا معاملات کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں اور عورت مرد کی اجازت کے بغیر از خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی اس کے لئے ولی کا ہونا ضروری ہے تفسیر المنار اسی طرح سے شیخ علیہ السلام ابن تحمیہ رحمت اللہ علیہ نے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِقِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ مشرکوں کے ساتھ نکاح نہ کراؤ یہاں تک کہ وہ ایمان والے ہو جائیں اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِقَاتِ اس سے بھی بعض صلف نے یہ حجت پکڑی ہے کہ عورت از خود نکاح نہیں کر سکتی ان کے نکاح کا بندوبست کرنا اولیاء کی ذمہ داری ہے فتاوہ ابن تحمیہ دوسری دلیل یہ ہے کہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنْكِحُ الْأَيَا مَا مِنْكُمْ آیت نمبر بتیس تمہارے اندر جو بے شوہر جن کی شادی نہیں ہوئے ان کا نکاح کرا دو اس میں بھی باکرہ ہو یا بیوہ عورتوں کے اولیاء سے خطاب کر کے انہیں ان کے نکاح کا بندوبست کرنے کا حکم دیا ہے امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بھی فرمایا ہے کہ اس آیت میں وَنْكِحُ الْأَيَامَةِ میں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اولیاء کو دیا ہے کہ ان کے نکاح کا بندوبست کرا دیں یعنی وہ عورتیں جن کا نکاح نہیں ہوا ہے ان کا بندوبست کرانا کس کی ذمہ داری ہے مردوں کی ذمہ داری ہے ولی کی ذمہ داری ہے اس لیے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خطاب فرمایا ہے سورہ نور میں اور تیسری دلیل آپ سنیے سورہ بقرہ میں آیت نمبر دو سو بتیس اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّا فَلَا تَعْضُلُهُنَّ حَتْ اَنْيَنْكِحْنَا زُوَاجَهُنَّا جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدد پوری کر لیں تو تم ان کو اپنے سابقہ خامن سے نکاح کرنے سے مت روکو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے امام ابن کثیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو اپنی بیوی کو ایک طلاق یا دو طلاق دے دے پھر اس کی عدد پوری ہو جانے کے بعد خاون اسے دوبارہ شادی یا رجوع کرنا چاہے اور عورت بھی اس پر رضا مند ہو لیکن اس کے اولیاء اس کو ایسا کرنے سے روک دیں تو اللہ تعالیٰ نے اولیاء عورت کو اس بات کی طرف حکم دیا کہ اس کو روکنا نہیں بلکہ اس کو کرنے دو یعنی عورت راضی ہے مرد بھی راضی ہے طلاق کے بعد دوبارہ ہم ایک طلاق یا دو طلاق کے بعد پھر ملنا چاہتے ہیں تو ان کو روکنے کا حق نہیں ہے اولیاء کو جیسا کہ امام مصروخ امام زحاق امام ابراہم نقائی امام زہری رحمت اللہ علیہم نے بھی یہ آیت کی اس مسئلے میں نازل ہوئی ہے فرمایا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ عورت یہ اختیار اپنی شادی کا خود نہیں رکھتی ہے وہ اپنا نکاح خود کر لے بلکہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ امام ترمیدی اور امام ابن جریر تبری نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے امام ابن جریر تبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر تبری میں کہ اس آیت سے بالکل واضح اور صاف دلیل ثابت ہوتی ہے کہ بغیر ولی کے نکاح جائز نہیں ہے سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو بتیس اس آیت کے نزول کا سبب یہ بتایا گیا ہے جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے النکاح باب من قال لا نکاح الا بی ولی یعنی باب ان لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ نکاح ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا اس پر دلیل انہوں نے اس آیت کو اور اس کے واقعے کو بیان کیا ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت مقل ابن عصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے میں نے اپنی ہمشیرہ کا نکاح ایک آدمی سے کیا کچھ عرصے کے بعد اس نے طلاق دے دی حتیٰ کہ جب عدد گزر گئی تو اس نے پھر دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا جس پر میں نے اس سے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ تیرا نکاح کیا اس کو تیرا بستر بنایا تیری عزت کی لیکن تو نے اسے طلاق دے دی اور اب پھر دوبارہ نکاح کا پیغام لے کر آ گیا ہے اللہ کی قسم اب وہ کبھی تیری طرف نہیں لوٹے گی یعنی تیرا نکاح کبھی نہیں کراؤں گا اور وہ آدمی برا نہیں تھا یعنی وہ آدمی اچھا آدمی تھا اور عورت یعنی میری بہن بھی اس کے ساتھ رجوع کرنا چاہتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی جسے سن کر میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں ان کا آپس میں نکاح کرا دوں گا چنانچہ میں نے اس کے ساتھ اس کا دوبارہ نکاح کرا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو تیس اللہ محافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ حدیث کی شرعہ میں فرماتے ہیں نکاح میں ولی کی شرط ہونے کی بابت علماء کے درمیان اختلاف ہے جمہور اس کے قائل ہیں یعنی انہوں نے کہا کہ عورت اپنا نکاح از خود نہیں کر سکتی انہوں نے اس کا اثبات مذکورہ احادیث سے ثابت کیا اس میں سب سے قوی دلیل یہی واقعہ ہے جو قرآن کریم کی آیت مذکورہ دو سو بتیس سورہ وقرہ کے اندر سبب نزول جیسا کہ امام بخاری نے بیان کیا ہے تو یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ اگر عورت از خود نکاح کرنے کی مجاد ہوتی تو اپنے بھائی کے محتاج نہ ہوتی جیسا کہ اللہ نے اس واقعے کے شان نزول میں نازل فرمایا ہے اب آئیے اور مزید آپ کو دلیل حدیث سے بتاتے ہیں ایک حدیث ہے لا نکاح الا بی ولی سنن ابو دعوت کے اندر حدیث نمبر ہے دو ہزار پچاسی ولی کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہے یہ دیوائج جسے متواتر تک کہا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت جابر بن عبداللہ حضرت ابو حریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار صحابہ سے مروی ہے ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ نے خود بھیجا ہے جس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ نے جس عورت نے بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو وہ نکاح باطل ہے تین بار آپ نے فرمایا اگر ان کا آپس میں ملاب ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے حق مہر اس عورت کو دیا جائے گا اگر اولیاء کا اختلاف ہو اور جھگڑا ہو تو سلطان وقت ہر اس عورت کا ولی ہوگا جس کا کوئی ولی نہ ہو دو سو دو ہزار تیراسی حدیث نمبر ہے اور یہ روایت سندن صحیح ہے اور مسئلہ زیر بحث کو بلکل واضح کر دیتی ہے ولی نہ ہو تب جا کے اس کا سلطان ولی ہو سکتا ہے یا قاضی ولی ہو سکتا ہے یہ اور حدیث ہے حضرت ابو حضرت رضی اللہ نے روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کوئی عورت عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کرے یہ سنن نبی ماجہ میں حدیث نمبر 1882 اس حدیث میں ولایت کے لیے مرد کی ضروری خرار دیا گیا ہے یعنی باپ کے بجائے ماں ولی نہیں بن سکتی یا بہن بہن کا نکاح یا کوئی عورت اپنے کسی لڑکی کا نکاح نہیں کرا سکتی بلکہ اس کا باپ یا چچا یا کوئی دادا یا بھائی کوئی نہ کوئی اس کا جو مرد ہونا ضروری ہے یہ ایک اور حدیث صحیح بخاری محضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ زمان جاہلیت میں نکاح کی چار قسمیں تھیں ایک قسم وہ جو لوگوں میں آج کل رائد ہے ایک آدمی دوسرے کو اس کی کسی عزیزہ یا بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجتا ہے اور اسے قبول کر کے اس کے لیے حق مہر کا تعیون کر دیتا ہے اور نکاح کر دیتا ہے یعنی ولی کھڑے ہو کر اپنے عزیزہ کا لڑکی کا نکاح کرا دیتا ہے اس کے بعد نکاح کی تین قسمیں اور بیان کی گئی ہیں اور آخر میں فرمایا جب محمد صلی اللہ حق کے ساتھ مبوس ہوئے تو آپ نے جاہلیت کے تمام نکاح کو ختم کر دیا اور صرف آج کل کے رائج نکاح کو باقی رکھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو ستائیس اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے صرف اس نکاح کو جائز رکھا ہے جو ولی کی وساست سے نکاح ہوتا ہے اور گھر کے جو مرد ہوتا ہے ذمہ دار وہی نکاح کرا سکتا ہے باقی تمام نکاح باطل ہیں جی محترم آپ کا جو سوال ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی مذکورہ تعلیم میں بڑا اعتدال اور توازن ہے لڑکی کو تعقید ہے کہ والدین نے اسے پالا پوسا ہے اس کی گے اور انہوں نے اس کے مستقبل کا فیصلہ کیا ہے اسی لیے وہ اپنے محسن خیرخواہ اور مشفق و حمدرد والدین کے فیصلے کو رضا مندی سے قبول کر لے دوسری طرف والدین کو لڑکی پر جبر کرنے یا اسے رضا مندی حاصل کیے بغیر اس کی شادی کرنے سے بھی اسلام منع کرتا ہے اگر کوئی ولی بلجبر ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی غلط آدمی کو اختیار کرتا ہے مثال کے طور پر ایک لڑکی جو شریف ہے اور وہ اچھے آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے لیکن والدین غلط ہیں اور والدین اس کو کسی غلط لڑکے سے شادی کرانا چاہتے ہیں تو فقہ نے ایسے ولی کو ولی آزل کہا یعنی یہ اپنے لڑکی کے لیے صحیح نہیں قرار دیا ہے ولی عبد کو آگے بڑھ کر اس کی شادی کرنے کی تلقین کی ہے یعنی اس کے بعد اس کی ولایت ہٹا کر مثلا باپ ہے یا بھائی کا کام کرنے سے قاسر ہو وہ بھی قابل نہیں مثلا دو گھر کے میں سے کسی ایک صورت کا تعین اور تحقق کیے بغیر سریف اس بنیاد پر فیصلہ کرنا یا بعض علماء کا فتوہ دینا کہ نوجوان لڑکی ولایت کی محتاج نہیں ہے اس لیے یہ نکاح جائز ہے بلکل غلط ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور صحابہ اور جمہور علماء اور تمام فقا کے مسلک کی روشنی میں بلکل غلط ہے اور ایسا کرنا جو لوگ کرتے ہیں عدالتیں اگر قرآن و حدیث کو اپنا حکم مانتی ہیں تو ایسا فیصلہ دینے کی مجاز نہیں ہو سکتی اور علماء بھی اگر 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 تمہارے درمیان کسی چیز کی بابت جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کتب لوٹا دو تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدق دل سے قرآن و سنت پر عمل کریں اور نکاحوں کے جواز کا مطلق فتوہ دینے سے گریز کریں کیونکہ ولی کی جادت کے بغیر کوئی بھی نکاح صحیح نہیں ہے ولی جابر یا وہ غلط انسان ہو تو ولی عبد یا عدالت نکاح کرائے گی جبکہ اس کا کوئی ولی صحیح نہ ہو مثال جیسے میں نے کہا شرابی ہے یا کوئی حرامی ہے فاسد ہے فاجر ہے ایسا ولی کو اس وقت میں جا کے عدالت سے مدد لے سکتی ہے لیکن کسی بارک لڑکی کو ہے اور اللہ تعالی تمام مسلمان لڑکیوں کو ہدایت دے اور اللہ تعالی رحم فرمائے اور جو لوگ اس طرح غلط چیزوں میں مدد کرتے ہیں وہ بھی گنے گار ہیں اور جو نکاح ہے وہ نکاح فاسد ہے اس کا فس ہو جائے گا سلام لڑکی رحم اللہ لڑکی